سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کے ساتھ ہی اللہ از و جل نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کا بھی آغاز فرما دیا انبیاء و رسل تشریف لاتے رہے اور آسمانی نور سے بنین و انسان کو ہدایت و رہنمائی فرام کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مبوز فرمائے سلسلے نبوت کے اختتام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آسمانی ہدایت کے سلسلے کا بھی اختتام آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہوا قرآن مجید سابقہ انبیاء و رسل اور ان کی تعلیمات کی تصدیق بھی کرتا ہے اور تا قیامت ہدایت و رہنمائی بھی فرام کرتا رہے گا قرآن مجید میں جا بجا سابقہ امتوں اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے انبیاء علیہ السلام کے انہی تذکروں میں ایک خوبصورت تذکرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے قرآن قریب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ اور نانی امہ عمران کی بیوی کا ذکر بھی کیا ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیگر انبیاء کی نسبت ایک ممتاز تعلق تھا انبیاء علیہ السلام میں سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کو زندہ اٹھایا گیا اور جنہیں دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آخری زمانے میں زمین پر بھیجا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات سے کون واقف نہیں ہوگا آپ کے موجزات کا ذکر خود قرآن کریم کرتا ہے آپ کے موجزات کون کون سے ہیں آج کی ویڈیو میں تفصیلاً بیان کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹورک اور میں ہوں آمنگل ناظرین کرام قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن موجزات کو بیان فرمایا ہے مجموعی طور پر ان کی تعداد دس بنتی ہے جن کو نمبر وار بیان کیا جائے گا پہلا موجزہ بغیر باپ کے پیدا ہونا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے بلکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کے جیسی ہے دوسرا معجزہ نومولود کی کی حالت میں کلام کرنا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو اس حالت میں ہوئی کہ جب آپ نومولود تھے اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ کچھ بھی بولنے پر قادر نہیں ہوتا آپ نے کسی عمر میں فسی و بلیق کلام فرمایا ہے اس کا پسے منظر کچھ یوں ہے سورہ مریم کی آیت نمبر ستائیس تا انتیس میں آتا ہے پھر مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم تم نے بڑی غلط حرکت کی اے حارون کی بہن نہ تیرے والد برے تھے اور نہ ہی تیری والدہ کوئی بدکار عورت تھی مریم نے چپکے سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہیں بلکہ اس نو مولود بچے سے پوچھو جس پر وہ لوگ کہنے لگے بھلا ہم ایسے بچے سے کیسے پوچھتاچ کر سکتے ہیں جو ابھی قود میں ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی قود میں یہ گفتگو فرمائی سورہ مریم کی آیت نمبر تیس تا چھتیس میں ہے وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں اس نے مجھ کو کتاب انجیل دی ہے اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت انسان بنا دیا ہے یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے مجھے سرکش اور بدبخت ہرگز نہیں بنایا اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا جس دن مجھے موت آئے گی اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا یہی ہیں عیسیٰ ابن مریم جس پر لوگ جھگڑا کر رہی ہیں میں اس سے متعلق بلکل سچی بات کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی شان کے قطن یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے بلکہ وہ اس سے بلکل ہر طرح سے پاک ہے وہ جب کوئی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے یقیناً میرا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہے اسی لیے اسی ہی کی عبادت کرو یہی دین پر چل کر جنت جانے کا سیدھا راستہ ہے تیسرا معجزہ مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کرنا قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے جیتا جاکتا پرندہ بن جاتا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں اور وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے گارے اور چکنی مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بے جان مٹی کا پتلا اللہ کے حکم سے جیتا جاکتا صحیح سالم پرندہ بن جاتا ہے چوتھا موجزہ پیدائشی اندھے کی بینائی لوڈانا قرآن کریم میں ہے کہ آپ پیدائشی لا علاج اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس ہا جاتی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں پانچوہ موجزہ برس والے مریض کو صحت جاب کرنا چھتا موجزہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ آپ مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے ساتوہ موجزہ بغیر دیکھے کھائی اور زخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا آٹھوہ موجزہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخان اترنا قرآن کریم کے مطابق آپ نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ آسمانوں سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخان نازل فرما حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ دسترخان نازل بھی ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ سے ایک سو پندرہ میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی میری نبوت اور رسالت کے حق ہونے پر ایک معجزہ ہو اور ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرما دیں کیونکہ آپ سب سے بہتر نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر وہ دسترخان جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے ضرور اتاروں گا لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا کہ جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی ہوگی نوہ معجزہ آپ کا زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا جانا دسوہ معجزہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہونا ناظرین کرام قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے دجال کا خروج ہو چکا ہوگا اور امام مہدی دمشق کی جامعہ مسجد میں نماز فجر کے لئے تیاری میں ہوں گے اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامعہ مسجد کے مشرقی مینار پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال پر چڑھائی کریں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تاقب کریں گے اور بابِ لدھ پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اس طرح زمین دجال کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا